جی اسلام علیکم ناظرین خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید اور آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ تو صدر محترم علوی صاحب کا جو خط ہے جس میں کہ انہوں نے ایک مبہم سی ڈیریکشن تو میں نہیں کہوں گا ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ دومبر میں ہو جائیں اپنی ہائینی مدت جو ہے نوے دن کی اس کے اندر اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر کافی عرصے سے ایک تو یہ کانونی بحث جاری تھی کہ کیا صدر الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کرتے ہیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتے ہیں آئین تو کہتا ہے کہ صدر پاکستان کرتے ہیں بعد میں کانون آ گیا جس میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار تفویز کر دیا پارلیمنٹ نے اور اس کے اوپر ایک کانونی اور سیاسی زیادہ تو سیاسی بحث ہے کانونی تو کم ہے آہ تو ہم اس کو اس کا جائزہ لیں گے اور بھی خبریں ہیں اور کیوں پر بات بھی کریں گے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کا اس وقت کیا موقف ہے خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کا جس کے اوپر بہت سی مختلف آراز ہم نے آ رہی ہے زرداری صاحب کی الگ بلاول بھٹو زرداری کی الگ اور بلاول بھٹو نے عوامی رابطے کی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے آج اس کا بھی جائزہ لیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبد المعیز جعفری صاحب جو کی مہر کے قانون ہے آپ جانتے ہیں ان کو بہت اور ہمارے ہاں اس پلیٹ فرم پہ بھی اور ہمیں بکار ساتھی صاحب جوئن کر رہے ہیں سجاد انور صاحب ہمیں اسلامباد سے جوئن کر رہے ہیں اور کچھ دیر میں فوزیہ یا حزدانی بھی ہماری ساتھ ہوں گی تو میں معیز صاحب نے چونکہ جانا ہے ان کی ایک اور کمیٹمنٹ ہے معیز بھائی میں آپ سے سٹارٹ کروں گا یہ خط بھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں اس حضر پاکستان کا خط ہے جہ کانسلٹیشن آہ ویڈ پروینچل گورنمنٹس ان پولیٹیکل پارٹیز اور وغیرہ وغیرہ وہ ان ساری معاملات کی اوپر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کانسلٹیشن بھی کریں اور اس کے ساتھ آپ الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ میرا ہی حق ہے تو جعفری صاحب یہ بتائیے کہ اس خط کے بارے میں پہلے اس پر اپنا رسپونس دیجئے اور پھر آگے بڑھتے ہیں جی جی بہت شکریہ رومی صاحب اپنے موقع دیا میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی بڑا لیٹ ڈاؤن ہے آر ایف الپی صاحب کی طرف سے ہم جس طرح کے پولیٹیکل ہائی لائٹس کے یوز ٹو ہو گئے تھے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ ایک بالکل ڈیپ سکوئب ہے اگر الیکشن کمیشن اپنا اختیار سمجھتا تھا الیکشن اناؤنس کرنے کا اور وہ غلط سمجھتا ہے کیونکہ آئینی طور پر اختیار صدر کا ہے تو صدر صاحب نے اگر اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا تھا تو معذرت کر لیتے کم اس کم یہ تو نہ کرتے کہ امیان خان صاحب جو ہیں ان کے سپورٹرز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جس بات کا اظہار کیا ہے وہ اظہار تو کوئی بھی کر سکتا ہے کام صدر کا تو ہے مینڈیٹ کانسٹیوشن کمانڈ کرتی ہے صدر کو کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور غالباً یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ تمام باقی جو طاقت ہے صدر کی وہ سواب دیدی اختیارات نہیں ہیں لیکن یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کہ باقی سے کم اس کم زیادہ سواب دیدی اختیار ہے کہ جہاں ایک پرائم منسٹر ہو ہی نہیں جہاں ایک کیر ٹیکر ہو جو زامن ہے ریاست کے باق دور کا وہاں پر پھر ایک لیفٹ آور صدر جو ہے اس کی اختیار تو تیل دی الیکشن کمیشن what to do especially if there is a constitutional command تو وہ تو absolute ہے اب یہاں پر بھی اگر علوی صاحب نے ہمیں بارہ پیراگراف پڑھانے تھے کہ دیکھیں جی یہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا وہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا تو آپ جا کے کسی بڑے سے پوچھ لیں تو معذرت کے ساتھ ملک کے بڑے آپ ہیں اعلان کریں آئین آپ کو کہتا ہے اعلان کریں لیکن نہیں کیونکہ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہو چکی تھیں اور علوی صاحب جو ہیں میں خیال سے گھبرا چکے تھے اب آخر کار تو شاید یہ میرا تجزیہ ہے تو اس کے بعد یہ یہ تو ایک complete let down ہے یہ یہ نہ ہی کرتے تھے جو در تھا ان کے کچھ کر دیں گے کا وہ اس سے بہت زیادہ تھا جو انہوں نے یہ آج letter نکالا ہے تو وہ ہی نہ دیکھیں اب وہ مسئلہ ان کا بھی ہے جیسے آپ نے کہا وہ ڈر گئے یا گھبرا گئے یا pressure میں ہیں لیکن ایک مجھے پتا آپ کو جانا ہے تو اس لئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک قانونی سوال بھی آپ اس کے اوپر ذرا یہ answer کریں اور وہ یہ کہ اس کے اوپر جو بحث جا رہی ہے آپ نے کہا کہ یہ ان کا ایک swap dd آپ دل لفظ استعمال کیا discretionary انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے تو آپ نے یہ ان کا اختیار ہے لیکن اس کے اوپر اور آراب ہی ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو parliament نے قانون پاس کیا پچھلی اسیبلی نے election commission کے جو قوانین نے ان میں ترمیم کی اس کے مطابق اب یہ اختیار جو election commission کو منتقل ہو گیا یہ موجودہ نگران حکومت کا بھی یہی موقف ہے اگر آپ دیکھا جائے ان کی مختلف statements تو اس میں ذرا واضح کیجئے دیکھیں شکریہ آپ نے اس سوال کا موقع دی ہے اصل میں جب آپ سیاست میں فز جائیں تو یہ جو پیور قانونی بات ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے قانون آئین کہتا ہے کہ election نوے دن میں ہوں گے اور election commission جو ہے وہ free fair election کرانے کی زامن ہے اس کا ایک complete comparison اور explanation سپریم کورٹ منی بفتر صاحب ابھی ابھی دے چکے ہیں حالی میں کہ آپ اپنی powers کو جو آپ کی powers ہیں وہ executive کے حوالے سے ہیں وہاں آپ بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور executive سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ آپ کو یہ منظور نہیں ہے وہاں آپ کو اپنی طاقت دکھانی ہوتی ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ کی آئینی طور پر responsibility ہے اس کو آپ اپنی طاقت سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ طاقت اس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو آپ صدر کی سننا آپ کے یا نوے دن کے اندر اعلان کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے جو کہ نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ صدر کے پاس مکمل arbitrary power تو نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا لیکن قانون اور اس آئین جو قانون کی change ہے وہ بھی کوئی آئین سے خلاف ورزی نہیں ہے اس قانون کی change اس spirit کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے کہ election commission اپنے آپ کو آئین کے مہاتحاد سمجھتے ہوئے نوے دن کے اندر اندر کی deadline دے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب election commission ایک غیر قانونی حرکت کرنے نکلائے اور وہ نوے دن کے اندر deadline نہیں دے رہا تو پھر کیا ہوتا ہے تو میرے حساب سے پھر صدر جو ہے وہ bound ہے اپنی اس duty سے کہ وہ نوے دن کے اندر کا election کا اعلان کرے اور election commission کو اس بات پر راغب کرے کہ ٹھیک ہے آپ کا عام قانون آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہوگا لیکن یہ ایک ثانوی اجازت ہے primarily ہمارے اوپر یعنی کہ صدر اور بشمول ECP کے اوپر جو duty ہے نوے دن کے اندر اندر election کی date کا اعلان کرنے کی کم از کم میں اپنا حصہ اس فرض کا پورا کر رہا ہوں اور یہ آج الوی صاحب نے کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے اس کے علاوہ سب کچھ کر دیا لیکن مویز اس میں ایک final نقطہ یہ ہے کہ دیکھئے آئین کے مطابق صدر کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ وزیراعظم کی کابینہ کی advice سے منسلک ہوتے ہیں رومی صاحب میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ argue کیا جا سکتا ہے کہ یہ سوری یہاں پہ یہ argue کیا جا سکتا ہے کہ یہ ثواب دیدی ہے ہی اس لیے اس لیے in the absence of a chief executive دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ قانون کو جتنا بھی توڑ مروڑ لیں یہ کاکر صاحب جو ہے یہ وزیراعظم نہیں ہے ان کو authority الوی صاحب سے بھی کم ہے کیونکہ کم اسکرم الوی صاحب indirectly elected تو ہیں یہ کاکر صاحب تو پتہ نہیں پتہ تو ہے لیکن کہیں سے آگئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آگئے ہیں تو میں نہیں کہوں گا لیکن ان کی authority تو zero ہے نا یعنی president صاحب کی ان سے تو زیادہ authority ہے نا تو جہاں قانون کے اندر ٹھیک ہے president کو میرا کو أقاد کرنا ہے ہتھا ہی آپ کو آئی으로 پیشت کرنا ہے کہ مجھے ہیارے ہیں nou دوے پیشت کرنا ہے جو Akда گاں there is a situation that requires the nomination and the election of a new prime minister through the election of an assembly where there is a vacuum in the corridors of power that will lead to a new prime minister will the president not have to act and act in line with the constitution i think so because where is the greater harm the greater harm is not acting today there is a constitutional vacuum and the greater harm would be not to fill it ملکل بہت شکریہ مویس مجھے بتا آپ کو جانا ہے آپ نے چونکہ وہ جب آپ نے سہون جو ہے وہ الوی کا کہا تو پہلے تمہیں بہت خوش ہوا کہ ایوانِ سادر میں بھی پہنچوں گا لیکن پھر جو آپ کی باتیں سنیں تو پھر میں ایک دم یاد آگیا کہ نہیں نہیں یہ کچھ اچھا خطاب نہیں ہے but thank you ناصرین ہمارے ساتھ موجود فوزیہ یازدانی صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے میں اسے پہلے کہ وقار اور سجاد صاحب کے پاس جاؤں میں فوزیہ سے الیکشن کمیشن کی جو یہ تسل ہے اس وقت اس کے اوپر آئے لوں آپ نے مویس کی بات سنی فوزیہ ایک پورا ہلکہ ہے ماہر کانون جو ہیں پاکستان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ کا un-diluted اختیار ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو جاہے جو بھی پاورز ملی ہوں لیجسلیشن کی طرف سے وہ سب آرڈنیٹ ہے آئین کی شک کے تحت یہ میری میری اپنی بھی یہی ریڈنگ ہے بائی دوے لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذرا خیالات تھوڑے سے مختلف ہے اس لیے ہم مختلف خیالات کو بھی پلیٹ فارم دیتے ہیں جی فوزیہ بہت شکریہ میرے خیالات اتنے مختلف نہیں ہیں دیکھیں کانون وہ اب موم کی ناک من چکی ہے جس کو جس طرف جس کا پار زیادہ ہے نا وہ مروڑ لے اور اس میں بنا دے میں تھوڑا سا ڈسگری کرتی ہوں موئیس سے میں لیگلی تو ایبسلوٹلی بالکل نہیں کر سکتی کہ میں لیگلی کروں مگر سب سے پہلی بات یہ ہے پریزیڈنٹ صاحب نے جو خط لکھا ہے میں اتنا موئیس کے ساتھ بہت زیادہ گری کرتی ہوں کہ یہ خط نہ لکھتے تو بہتر ہوتا انہوں نے حجت تمام کی مگر کس کے لیے کیا کیا آپ کس طرح کا خط لکھ رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں فلانا بھی کہہ رہا ہے غلط ہے فلانا بھی کہہ رہا ہے غلط ہے اور اختیار بھی سارے آرٹیکلز اور الیکشن ایکٹ کو آپ رفر کر رہے ہیں وہی الیکشن ایکٹ جس کے اندر ترمیم ہوئی ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے وزراء کے ساتھ بھی بات کر لی تو آپ بھائی جن کہنا کہہ جارہے ہیں اگر آپ یہ کہنا جارہے ہیں کہ نوے دن اس تاریخ کو ختم ہوتے ہیں بڑی مہربانیہ آپ کی ہمیں پتہ چل گیا مگر اس کے بعد آپ سب سے بارٹن بات کہہ رہے ہیں کہ پلٹیکل پارٹیز کو اور باقی لوگوں سے آپ سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کریں آئینی طریقہ کار کے ساتھ سے مجھے یہ بتائیں کیا آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن پروگرام ایشو کرنے سے پہلے پلٹیکل پارٹیز سے مشاورت کرے گا کہ اس کی کیا تاریخ ہونی چاہیے نہ یہ آئین میں لکھا ہے نہ یہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے اور وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے یہاں پر تو بات سمجھ آتی ہے مگر پھر وہی بھی بات ہو سکتی ہے جو معیز نے کہا کہ کچھ چکے ملاقاتے ہوئی تو کہیں نہ کہیں باجی ڈار نہ گئی ہوں یہ اپنی جگہ ہے انہوں نے حجت تمام بے شک ضرور کی ہے اس پر جو ڈسکشن چل رہی ہے نا میں اس کے دیکھیں نوے دن کے اوپر تو بالکل ہے کہ جی نوے دن لکھا ہے نوے دن مگر آئین میں ایک آرٹیکل دو سو چوون بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کسی چیز کی مدت کو کہتا ہے کہ اس مدت میں اس کام کو پورا ہونا ہے اور وہ اس مدت میں نہ ہو تو نہ اس کو انویلڈ کہا جائے گا نہ انیفیکٹیو کہا جائے گا بارہا الیکشن کمیشن اور مختلف حکومتوں نے اس کلاوز آرٹیکل کو استعمال کیا ہے اس طرح کی جیزوں کے لئے اب ایک چیز ڈی لیمٹیشن والی پھر اس پر جوسف سے باتیں ہو رہی ہیں نا ایک بہت ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے ڈی لیمٹیشن جو تھی ان کو پتا تھا نوے دن کے اندر کرنا ہے یہ ایک مہینے میں کر لیتے بہت ایک رنونڈ قسم کے آنکر جو ہے نا میں اب عزت کی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتی وہ کہہ رہے یہ ان کی جو ہے نظر بظاہر الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ انہوں نے غلط کام کیا ہے کہ بھائی جن آپ کو یہی نہیں معلوم ہے ڈی لیمٹیشن میں تیس دن انٹیرم کے بعد شکایتیں لینے کو اور تیس دن اس کو فائنل کرنے میں سیٹ ان کلاؤز لیگل ڈیز ہیں جن کو آپ کام نہیں کر سکتے اس سے پہلے کے ساٹھ دن میں آپ کمی کر سکتے ہیں جس میں پندرہ دن الیکشن کمیشن کمی کر چکا ہے نمبر دو الیکشن پروگرام ففٹی فور ڈیز کے حساب سے بنا ہے وہ تاریخ نہیں وہ جتنے بھی ہوں گے وہ کاسٹ ان سٹون ہے کیونکہ کانسچوینسی تو اس کے بعد پر چلے گا جن صاحبان کو یہ نہیں معلوم کہ ڈی لیمٹیشن کیے بغیر آپ الیکشن پروگرام جاری نہیں کر سکتے مجھے بتائیے میں نے الیکشن لڑنا ہو مجھے یہی نہیں پتا میرے حلقے کے کانٹورٹس کیا ہیں تو میں کس پر کاغذ جمع کر رہا ہوں گی فوضیات میں میں سوری کتا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وقار حدی بھی موجود ہیں اور میں ان سے بھی اس کی اوپر کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ ہم ابھی تک قانونی ایشیوز کی اوپر بات کر رہے ہیں اصل تو یہ بات سیاسی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں تو قانون انصاف ہر چیز سیاست کی نظر ہو گئے ہیں ادارے سیاست کی نظر ہو گئے ہیں اب وہ وہ عدلیہ جس نے انصاف دینا ہوتا ہے نیوٹرل طریقے سے وہ اسٹیگلشمنٹ جس نے سرودوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے وہ ادارے جنہوں نے اور کام کرنا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے سیاست کے اندر جو ہے نا گھوٹ رہے ہیں وقار حدی صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے تو کیا باز ہے یہ علی صاحب نظاری بات ہے کہ اپنی اپنی سپورٹ بیس جو ہے پی ٹی آئی کی اس کو تھلا بھی کیا کائل بھی کیا کہ دیکھو میں موجود ہوں میں تاڑے کام کر رہے ہوں لیکن ہمیں بتائیے کہ کیا اور کیا اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے کہ کیا محرکات بہت شکریہ بہت شکریہ رضا بھائی اور یہ بڑی ایک ایسی تاریخی بورڈ آ گیا ہے جو آنا تھا اور اس کا یہ کوئی اچھمے والی بات نہیں ہے پہلے سے دراغ تھا کہ یہ ہوگا لیکن میں اس پہ تھوڑی سی اور نظر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ اگر لیٹر کی آخری تی لائنیں دیکھے نا جو انہوں نے خط لکھا ہے محبت نامہ لکھا ہے اس میں وہ بڑی اہم ہے اور میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں وہ دیکھنے کے بعد کہ صدر نے چھین ومبر کی تاریخ کی کوئی تجویز نہیں کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر نے چھین ومبر کی تاریخ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل فورٹی ایٹ فائف کی تشریح کے تناظر میں کی ہے اور فورٹی ایٹ فائف جو ہے اس کی تشریح کے بعد پریزیڈ آف پاکستان نے یہ فرمایا ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات سے اتفاق نہیں کرتا وزارت قانون بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اور صوبے بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اس لیے الیکشن کمیشن صوبائی حکمتوں سے مشاورت کرے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے اور عدلیہ سے رابطہ کر کے تاریخ کا الان کرے اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں یہ جو یہ آخری وہ دیکھتے ہیں اور پھر ایک ایک زینب بات آتی ہے کہ اچھا اگر سارا حقیقت یہ ہے اور اس کا کرکس جو ہے وہ یہ ہے تو پھر یہ ایک نئی کنٹروورسی کھڑے کرنے کا کیا مقصد ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی سی ملک میں ہلچل ہوئی ہے ایک آنمی بہتر کی طرف جا رہی ہے یہاں پہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے افغانستان پہ اوپر جا رہا ہے چینی کے کئی لاکھ چینے پکڑی جا رہی ہیں یہ اس کو بھی دی سٹیبلائز کرنے کا ایک وہ ہو سکتا ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آنے والے دو تین دنوں میں ایک بڑی جو آئینی عودہ ہے چیف جسس آف پاکستان وہ چینج ہونے جا رہے ہیں اور ان کی جو تائناتی ہے اس کو بھی کسی طریقے سے متاثر کرنا یا کانٹروورشل وہ کرنا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر ایک اور جو اسی طریقے کا ایک اقدام اور ایک ٹویٹ پہلے بھی کیا گیا تھا وہ صدر مملکت کی وہ طرف سے اس سے بھی ایک ہیجان سی کیفیت ساری وہ ملک میں پیدا ہوئی تھی تو یہ کسی ایک مقصود سیاسی جماعت کا بیانیاں لے کے چلنے والی بات بھی ہو سکتی ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ انہی جو ان کے جو concern quarters ہیں جہاں انہوں نے واپس جانا ہے اور جن کی وہ وہ بدکسنتی سے یہاں پہ چار پانچ سال ترجمانی کرتے رہے ہیں ان کو ان کو دوبارہ فیس دکھانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے سار وہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ بس یہ جی اعلان کر دیا جب legislation کے بعد کوئی آئینی اختیار ہی نہیں ہے تو وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں وہ صرف اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں نہیں فیس سیونگ کر رہے ہیں بلکل ایک لائن ایڈ کرنا چاہتی ہوں میں agree کر رہی ہوں مگر یہ بات بھی ہمیں ماننے ہوگی کہ actually قانونی آرہا بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی اور سجاد صاحب اس کے اوپر political analysis اور بھی دیں گے وہ آرہا دو اپنے حصوں میں بٹی ہونے کے باوجود آپ ایک آئینی ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آئینی ادارے کا decision supreme court سے validate کرانے ہیں تو مطلب یہ ہے جو بقار بات کہہ رہے ہیں کہ آپ قاضی فائزی صاحب پر آنے کا internal pressure ڈال رہے ہیں کہ اے لو جی ہے تاڈیس ہم نے پہلے سب تو پہلے اسی کٹا پیش کرتے ہیں اور مویز نے ایک بات کی تھی نا اور پلیس سجاد صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اس کو اور آپ بعد میں بقار بھی اس کو اور explain کریں انہوں نے کہا کاکر صاحب کی کوئی value نہیں ہے administrative vacuum یہ بات غلط ہے ہمارے آئین میں caretaker government کا موجود ہے اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ defined ہے تو یہ کہنا کہ وہ آئینی منصب نہیں ہے یا وہ جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ آئینی position نہیں ہے یہ شاید misleading ہے اچھا ٹھیک ہے میں سجاد صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور ان سے ان کا بھی رائے لیتے ہیں اس میں سجاد صاحب ایک تو آپ نے یہ سن لیا یہ خط کا جو معاملہ اس کے سیاسی اور قانونی اور administrative جو پہلوں ہیں مگر ایک اور خط آج election commission کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جو انہوں نے وزیراعظم کے principal secretary کو لکھا ہے وہ انہیں کہا جی جو سیاسی وابستگی والے لوگ ہیں ان کو کابینہ میں نمزد نہ کیا جائے اب خدا جانے یہ کس کے طرف اشارہ ہے کیونکہ ایک ہی کل appointment ہوئی اور وہ فواد حسن فواد صاحب کی ہے جو کہ سابق بیوروکرائٹ رہ چکے ہیں میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ کسی political party کے ایک member تو نہیں ہے حال بتا پچھلے وزیراعظم جو تھے نواز شریف دوزار تیرہ سے ساتھرہ تک اور اس کے بعد شاید خاکا نباسی ان کے وہ principal secretary رہے تھے اگر یہ والا میار دیکھا جائے تو پھر تو اس وقت کابینہ کے جو موجودہ ہے اس کے اندر تو بہت سارے لوگ ہیں مثلا حد چیما صاحب ہیں عبداللہ کوثر ملک شاید تارر بہت بھی بیوروکرائٹس ہیں جو کہ جو کہ شہباز شریف کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور لوگ کے ساتھ کام کر چکے ہیں تو مجھے نہیں بتا کہ وہ سیاسی بہابستگی ہے کے نہیں اس نکتے کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں میں آپ سے فوجیہ پوچھوں گا لیکن پہلے سجاد بھائی کا تجزیہ لیں اس کے اوپر جی سجاد صاحب اس میں رضا پکلی میں تو یہ ہی کہوں گا کہ فواد حسن فواد نے کام تو وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ کیا اور باقیوں نے بھی کیا ہے لیکن ان کا فرق یہ ہے باقیوں سے کہ وہ باقی جو تھے وہ عمران خان کے وکٹم نہیں رہے تھے فواد جو تھا وہ عمران خان کا وکٹم رہا تھا تو پی ٹی آئی کو یہ کھٹکتا ہے کہ چونکہ ہم نے فواد کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو شاید فواد جیسے وہ اپنی پبلک سپیچز میں اور اپنی پیزنٹیشن میں عمران خان کے دور کو نیریٹ کرتے ہیں اس وجہ سے شاید ان کو تکلیف ہے فواد کے بارے میں باقیوں کی نسبت پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علوی صاحب نے ایکٹوزم کیا ہے نا آج کا پھر یہ ایک سمجھ لے آج انہوں نے ایک دوسرا کارتوس چلایا ہے جو کہ چلا ہوا یاد ہوگا کہ میں ان سب لوگوں سے مذہرت پہ ہوں جو جو لوگ ملٹری کوٹس کی ایفیکٹ ہوں گے یا جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی مجھے سے ہوں گے میں نے تو سائن نہیں کیے اور یہ وہ تو لیکن یہ ہے کہ وہ قانون بن چکا ہے وہ اسی طرح کا ایک یہ پارٹو ہے جو آج کی دیٹ ہے نے کہا کہ تیس الیکشن کو الیکشن کروائیں جن کا کوئی جو پوٹینشل نہیں ہوگا ان چیزوں کا کوئی پوٹینشل نہیں ہوگا صرف کو ایک خبریں بنی ہیں آج آج اخباروں کی حد تک جیسے اس دن کتنی کتنی بحثیں ہوئی تھیں اس ٹوئیٹ کے اوپر یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے سائن ہی نہیں کی اور پھر ایک کو سٹاف کے لوگوں کو بدلا گیا اور پھر یہ وہ بیٹھ گئی جا کی طرح یہ بھی بیٹھ جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ رضا صاحب یہ ہوا میں ایک سوال ہے کہ اسیمبلی کو پرخواست کی ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے تو جس نے بھی اعلان کرنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اس کو کر دینا چاہیے یہ جو ان ڈیفنیٹ ٹائم کے لیے چیزوں سجاد صاحب پتا ہے کنے کرنا ہے ٹھیک ہے نا جس جس نے چاہیے نا چاہیے نا تا کہ خام خادی بی سٹیبلائزیشن ہے خام خادی کرنا کی ہے اور دوسرا ہی مسلم لیگ نون اور دوسرے دانشور بھی کہ جونکہ اتنے دن لگتے ہلکا بندیوں کو تو اتنے دن ایسے لگتے ہیں بھائی میں کہت ہوں کہ کسی نے بھی سائن کی ہو جو کونسل آف کومن انٹرسٹ میں جا کے کیا کونسل آف کومن انٹرسٹ کے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جو کانسیٹوشن میں لکھا گیا ہے اس کو کبیل کیا جا سکتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کونسل آف کومن انٹرسٹ کا کوئی فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا ہلکا بندیوں کا معاملہ یہ دونوں کانسیٹوشن کی ٹائم لائن کو افیکٹ نہیں کر سکتے قانونی طور تو لہٰذا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور آپ نے درست کہا کہ جنہوں نے اعلان کرنا ہے یہ جو یہ تو بڑی اچھی بات یہ کہ کانسل آف کومن انٹرسٹ کے اختیارات جو ہیں اس میں یقیناً یہ جو اس طرح کے کی جو ہے فوزیہ میں اپنی طرح باتا ہوں آئین کو بائی پاس وہ کسی صورت نہیں کر سکتی اچھا میں فوزیہ میں پہلے وقار ساتھی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی وقار جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں نا ستی قبیلہ تو بڑا اہم تک کوئی بھی ایسی اطلاع ایسی افوا یا کوئی ایسا تاثر نہیں مل رہا کہ کوئی بھی ریاستی ادارہ ایسا ہے جو چارہ ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہو یا دیکھئے ہماری بہت ساری لائیکنگ ڈس لائیکنگ ہو سکتی ہے لیکن جو ہمارے جو ایکانومی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے دوست ممالک کو بھی کچھ وہ دی ہوئی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ کیا ہے جو بویا ہے وہ کٹیں گے اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ موجودہ ریجیم جو بیٹھی ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ریاستی ادارے ہیں جو آئینی ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی ایک جو سمتھ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور بلکل سموثلی سارے معاملات چلنے چاہیے اب ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ جو گزشتہ ہفتے دو ہفتے سے ہو رہا ہے جس طرح سے جو سمگلرز ہیں جو مافیاز ہیں خوچینی کے ہوں یا جس کے ہوں جو سیاسی جو پیچھے جو حکومتے رہی ہیں کیا ان کی نظر میں یہ نہیں تھا کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے اور دوسرا میں ایک جو کریڈٹ یہاں پہ پہلے بات ہوئی نا نگران وزریعظم کی میں پرسنل نہیں جانتا ہوں آپ بھی پرسنل جانتے ہمارے دوست یہاں بیٹے ہوتے تھے مرزا سلنگی صاحب آپ ان کی نیچر سے بھی بڑی اچھی طرح واقف ہیں وہ آج بھی جب جاتے ہیں تو آج بھی ان دونوں کا یا اس گورنمنٹ کا یہی موقع ہے کہ جناب ہم نے بلکل آئین کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے بلکل ٹھیک فیصلے کرنے ہے ملک کے عوام کے فیصلے کے فیصلے کرنے ہے دنیا جو مرضی کہتی رہے میں مرتضی سلنگی کو جتنا جانتا ہوں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے وہ کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہوں گے اور آج تک کسی بھی بندے نے یہ نہیں کہا کہ ہم آگے جائیں گے یہ کون نہیں جانتا کہ سابقہ حکومت نے جماعت کے مقصوص لوگ ہیں جو آگے لے جا رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ آریف علی صاحب جو صدرے پاکستان ہیں اب اپنے عوضے سے چار پائیں دن اوپر بھی چلے گئے ہیں لیکن اب وہ بھی اپنا نیریٹیو اور اونی نیریٹیو آگے لگے جا رہے سوائے پی ٹی آئی کے چند لوگوں کے لہوا پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو چاہتی ہے کہ کوئی ایک دم افرد تفری میں کوئی وہ فیصلہ ہو پیپلز پارٹی کا بہت سارے چار پائیں دنوں میں ایک بڑا لوگوں نے نیریٹیو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ شاید بلاول بھٹو کچھ اور آصف علی زرداری کچھ اور کہ میں ذاتی طور پر مجھے چوبیس پچیس سال ہوگئے ہیں پی پیپلز پارٹی کو کور کرتے ہوئے ایسا ہرگز نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب کا بڑا واضح سٹانس ہے کہ جناب اب چونکہ الیکشن پیدا کرنا چاہتے اور میں ذاتی طور پر زمجھتا ہوں جیسے وہ ماضی قریب میں ان کو مختلف جگہ پر شکست ہوئی یہاں پہ بھی شکست ہوگی انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے اور آپ دیکھیں گے ایک ایسی حکومت بنے گی جو اسی پالیسی کو آگے لے کے چلے گی ٹھیک ٹھینک یو سو مچ وقار میں آگے بڑھتا ہوں میں اس سے پہلے کہ اپنے ہم فائنل ٹاپک کی طرف جائے میں بلکل اسی پہ کرنا چاہ رہی تھی نمبر ایک یہ کہ کانسل اف کارمن انٹرس کو کانسی پٹیکشن ہے اس کے فیصلے کی آئینی حصیت اس طرح کیا تو اس نے سینس کی بیس پہ ڈی لیمٹیشن کو ٹرگر کیا بارحال حکومت کے پاس بلکل یہ گنجائش ہوتی ہے جو کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ اگر سی سی آئی کے کسی فیصلے کے ساتھ اگریب نہ کرے اس کو آور رول کرنے کے لیے ان کو جوائنٹ سٹنگ آف پارلمنٹ چاہیے تو یہ ہے سی سی آئی کا جو اس میں لکھا ہے میرے اس پہ آپ نے اس پہ دو کوئی کومنٹ ہے نمبر وان ایک کہ اگر فواد حسن فواد سے کوئی تکلیف ہے وہ کہ آہد چیما اور فواد صاحب نے دونوں نے اکٹی اور اتنی ہی سوکتے برداشت کی ہیں تو پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے صدر صاحب نے کیوں حلف لیا فواد حسن فواد سے نہ لیتے نا شہباز شریف سے بھی نہ لیا تھا تو پھر ادھر بھی ترپڑ کھڑا کرتے تھوڑا نا کہا تھا کہ اس کے پارٹ نہیں ہو سکتے اس کو کسی نے کنٹیسٹ نہیں کیا تو آپ نے کرنے دیا تو یہ اس کی امپلیکیشنز ہے جو کر رہے بارحال مسئلہ نواز شریف ہے نواز شریف کو کتنی جگہ دینی ہے اور اگر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے وہی کر رہے ہیں جو نظام ہستی چلا رہے ہیں تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوں اور یہ ہمارے دونوں پینلس جو ہیں مجھ سے زیادہ گہری نظر ہے خبریں بھی ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں پھر نواز شریف تو بھائی جلے ایک اپس کانڈر ہیں آپ ان کو 21 طریق کو آکے کڑے جلسے کیا مطلب کیا ان کو ہم جل میں نہیں ڈالیں گے نو مہی والوں کو تو ایک جو پرکلیم دفنڈر ہے اس وقت اس کو ہم کہیں گے آ جائیں اور آپ سنگ کریں یہ کھلا تزاد نہیں فوزیہ آج پٹواریوں نے وہ کومنٹس چھوڑنے ہیں نیچے انہوں نے کہنا ہے پانچی تو سندہ کرو اچھا جی میں چند منٹ رہ گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے عمامی رابطے کی مہم کا آغاز کر دیا کل میں نے دیکھی ملتان میں بڑا ان کا والہانہ استقبال بھی ہوا باپ بیٹا مختلف لائنز بھی لے رہے ہیں والد محترم تھوڑی مطانت کے ساتھ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی آگے ہو جاتے ہیں الیکشن تو کوئی نہیں ہم مل کے کام کریں گے بلاول بھٹو جو ہیں وہ جارہانہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی لائن لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں نوے دن کے اندر الیکشن کراو اس کے اوپر بڑی بحث دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں گوڈ کاب بیڈ کاب کئی منظر عام پہ آ رہی ہیں ویسے میری بھی ذاتی تھیری یہی ہے کہ دونوں ملجل کے کام کرے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ذرا الیکٹریٹ کو خوش کرو ووٹ بھی حاصل کرنے ہیں دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پنڈی کے ساتھ بنا کے رکھو لڑائی کی کو ضرورت نہیں ہے وقار آپ کا اس کی اوپر پک انفورمیشن کیا ہے اور پھر سجاد صاحب آپ کی طرف میں ہوں گا رضا بھئی دو چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے سربراہ ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب اور جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے اس کے سربراہ ہیں آسفلی زرداری صاحب اب جو پارلیمانی سیاست کرتی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہے وہ عوامی سیاست کرتی ہے اس وقت دو الگ الگ بظاہر ہمیں ایک دو الگ الگ ان کی ڈائریکشنز نظر آ رہی ہیں کہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ چھوڑے حلقہ بندیاں فوری طور پر الیکشن کرائیں یہ غلط ہے زرداری صاحب نے جو کہا زرداری صاحب نے بڑا واضح کہا کہ جناب آپ نے چونکہ اب حلقہ بندیاں کرنی اور حلقہ بندیوں کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائیں آپ مجھے ایک بات اچھا بلاول صاحب کا ایک اور بھی اس کے بعد آیا کہ لوگوں نے میڈیا نے یہ کہا کہ والد محترم کی میں جو بات ہے نا وہ گھر کے اندر مانتا ہوں وہ باہر نہیں مانتا شاید آپ کی نظر سے بھی وہ گزراؤ لیکن اب مجھے آپ یہ بتایا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی اہم ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں یہ سارا کیا جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ حلقہ بندیاں کی جب بات ہو رہی تھی سی سی آئی کے جب اجلاس ہوا تھا تو کیا بلاول بٹو زرداری اور آسف علی زرداری دو الگ الگ پیجز پہ تھے میں نہیں سمجھ سا میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلاول بٹو زرداری الیکشن کیمپین وہ شروع کر چکے اور ان کو اس طریقے کا بیانیے کی ضرورت ہے اب وہ لاہور میں آج سے آنا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ پہ پہنچیں گے کل ان کا سینٹرل ایجیکٹیف کمیٹی کا اجلاس ہے آسف علی زرداری بھی وہاں پہ آگئے کل دونوں باپ بیٹا ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آگے کے لائے عمل کا اعلان کریں گے دونوں کا اگر لوگ کو یہ سمجھتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا کی الگ الگ سوچ ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا نہ ہی زمینی حقائق ایسے ہیں دونوں ایک پیج پر ہیں دونوں کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں اپنا کھویا ہوا جو ووڈ بینک ہے وہ آپ کس طریقے سے لیں گے کیا اس میں وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بات کی بات ہے لیکن ان کی سٹیٹیجی یہ ہے اب دیکھیں بلاول اندرون سندھ سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے ملتان سے ہوگے کل لاہور پہنچیں گے وہاں سے ہوگے ایک دو جگہ اور ان کا جانے کا ہے تو وہ اپنی اپنے تائم وہ الیکشن جنوری میں ہو فروری میں ہو کہ ماذا یا دسمبر میں ہو یا نومبر میں ہو وہ اپنی طرف سے انہوں نے انہوں نے وہ ٹرائی کرنے شروع کر دی ہے اور دوسرا آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں یا جو ہوں گی اس میں آسفلی زرداری کا کنسرن شامل نہیں ہے اس کی مساورت شامل نہیں ہے یا وہ آن بورڈ نہیں ہے وہ آہ وہ بلکل غلط سوچ رہے ایسی بات نہیں ہے میاں نواز شریف مولانا فضل الرمان اور آسفلی زرداری ہر چیز میں آن بورڈ ہے ایک ایک ڈیویلپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کے اوپر آن بورڈ ہے اور ان کا کنسرن شامل ہے سارے معاملے میں اچھا تیک کیو وقار بہت شکریہ سجاد صاحب میں چاہتا تھا کہ پہلے وقار کی بات وقار کی ریپورٹنگ سن کے پھر آپ کا ہم اس کے اوپر تجزیہ لیں ذرا کیونکہ آپ اس پارٹی کو بھی آہ سمجھتے ہیں اور یہ جو دوئی بظاہر جو کہ وقار کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آہ تو لیکن آپ سجاد صاحب آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں جو پاپولر پولیٹیکس ہے اور پرگمیٹک پولیٹیکس ہے دونوں کی ڈرنیمکس مختلف ہیں یہ پرابلم مسلم ریگنون میں بھی ہے یہ پرابلم پیپس پارٹی میں بھی ہے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے پچھلے دنوں دو ہفتے پہلے جب وہ تبائی گئے ہو گئے تھے پالت اور ساپ زادہ اور جب یہ خبریں آ رہے ہیں جب گورنمنٹ کے لیے موبین جمانی کا نام دیا گیا تھا اور جب وہاں پہ برگیڈی حارس کو وزیر داخلہ بنایا گیا اور جب کہا گیا کہ ان کے لوگوں کی لسٹیں بن گئی ہیں اور کریکڈاؤن شروع ہونے مات رہا ہے تو بلاول کا ایک چیریس آرگومنٹ ہوا ہے کوئی اس بات کو مانیں یا نہ مانیں کہ ہم نے اتنا عرصہ آ آ آ آ آ آ آ آبا جی آپ ان کے ساتھ مل کے سار کرتے رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو آپ کی ایک آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ان کی نظر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں ہم اپنی مردی سے گورنمنٹ بنائیں گے اگلی اچھا ایک بات یہ ہے دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آج رانہ سناؤلہ کا بیان ہے کہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ میں پنجاب سے افسروں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کا اور صوبائی حکومتوں کا بلاول صاحب کو اس پر چیخ و فکار نہیں کرنی چاہیے پہلی گا اور پرسوں جو کال انٹرویو کیا حامد میر نے مولانا فضل الرحمان کا اس میں مولانا فضل الرحمان نے پیپس پارٹی کے خلاف بڑاس نکالی ہے اگر آپ نے نہیں تو دوبارہ سن کے دیکھنے اور تیسری بات آج وہ مظفور گارڈ میں کیا کہا ہے بلاول بھٹو نے بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ جناب جس نے بھی الیکشن کا اعلان کرنا ہے نا الیکشن کمیشن کرنا جیسے نے بھی کرنا وہ ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے بلاول بھٹو نے یہ سوال اٹھا ہے اور بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تاریخ نہ دینا اور چیزوں کو مستری میں رکھنا ہے اس کا مطلب ہے فیر پلے نہیں ہے ملک میں تو یہ کہنا کہ اختلافات نہیں ہے سیاسی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر معاملات میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں میں جو ستی صاحب ہیں میرے دوست ہیں میرے بھائیوں کی طرح ہیں لیکن میں اس انگل سے دیکھتا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو کا اور آصف علی زرداری کا بھی کئی سیاسی معاملات پہ اختلافے رائے ہوتا تھا بلاول بھٹو کا اور آصف زرداری کا بھی اختلافے رائے ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کے مطلب خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اسی طرح چہباز شریف اور نواز شریف کا اختلاف لیکن سجاد صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح سب بڑی پارٹیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے بڑے شہروں میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن سجاد صاحب یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی پچھلی کوالیشن کا حصہ تھی اس کاؤنسل آف کومن انٹرس جس کی بات کرے ہیں وہاں پہ ان کا چیف منسٹر جو ہے سندھ کا وہ موجود تھا اس دن جب یہ فیصلہ ہوا آگے التباہ کا نئی حلقہ بندیاں کرانے کا اس کے علاوہ جو فوجی عدالتوں پہ ریزولیشن پاس ہوئی پی بی پی کے لوگوں نے اس میں آہ آہ ووٹ کیا اینڈورس کیا اس کے علاوہ جو اور قوانین یہ پاس ہوئی افیشل سیکریٹس ایکٹ اور آرمی ایک میں مینڈمنٹس وہ قوانین جو اس وقت انتہائی کانٹروورشل ہیں اور جو کہ میں سمجھتا ہوں شہری آزادیوں کے لیے ایک ٹپ پہ ایک حملہ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی برابر کی شریک تھی اب یہ نہیں آگے نہیں 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 ایک اینی کہہ سکتے کہ ہوتے تو اسی جب جب منسٹریاں ملیں تو ساری چیزیں اسٹیپشوں کی ماننے وہاں سے بات کہیں کہ جی چیئر ٹیکلز آ گئے ہیں اور ہم یہ نہیں کرنے دیں گے تو ہم وہ نہیں کرنے دیں گے اور یہ میاں صاحبی جو بڑھ کے مارا رہے ہیں نا وہ سیول سپرمیسی اصل بات یہ ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں ایکسپوز ہو چکی ہے جے یو آئی تو پہلے ہی پنڈی کی ایک حلیف جماعت تھی ٹھیک ہے نا ہمیں اس سے تو کوئی توقعات نہیں تھی ہمیں تو جو تھوڑی بہت توقعات تھیں وہ تھی بلاول سے ایک نوجوان روشن خیال پروگریسیو پارٹی کا جانشین اور ہمیں میاں صاحب سے تھوڑی بہت توقعات تھی میاں صاحب نے اپنے مسئلت پسند بھائی کو آگے کر کے اسٹیپشمنٹ کوئی گود میں بٹھا دیا اور سچی بات کرنی چاہیے سوری میں ذرا تلخ لگے گی آپ کو تو میں معذر چاہتا ہوں اور زرداری صاحب نے بھی اپنی جو ہے اسٹیپشمنٹ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کہا اپنی پارٹی کو بھی گود لے لو پنڈی اور پنڈی نے لیا گود ایسی بات نہیں ہے یہ باجوا صاحب کے ساتھ بلاکاتے ہیں جنرل فیض عمید کے ساتھ جو ہے گپ شپ اور اور کولیبریشن 2017 18 میں سب سامنے ہے لیکن اب میں صرف اتنی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان پارٹیوں کے لیے یہ تو ابھی ہم فروئی باتیں نا کہ الیکشن ہوتے ہیں نومبر میں کے ڈسمبر میں کے جنوری میں کے فروری میں ایک دو مہینے سے کیا ہوتا ہے اصل بات یہ یہ پارٹیاں اپنی ساکھ کیسے ٹھیک کریں گی بیانات سے نہیں ہوں گی ان کا جو کانڈکٹ ہے عوام کو یاد ہے ہمیں یاد ہے یہ اتنی جلد یہ نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں گے کہ یہی پارٹیاں تھیں یہ فوجی عدالتوں کے لیے یونینیمس ریزولوشن پاس کریں تھی یہ ساری باتیں جو سجال صاحب نے کی ہے اس میں بالکل کوئی دورائے نہیں ہے دیکھئے جو لوگ جانتے ہیں سیاست کو اور جو پاکستان کی پارلیمانی سیاست کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں آپ نے ویسے آدھی بات کی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا ہر بندہ اپنی سربائیول کی جنگ لڑ رہا ہے میں اتفاق کرتا ہوں جو مولانا فضل رہا ہے میں اتفاق کرتا ہوں جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں ساہبان کہہ رہے ہیں اور جو آسف زدداری اور بلاول کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کیا انہیں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے کیا یہ کیا سیاست وہ اور کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن میں جا رہے ہیں الیکشن دو مہینے بعد ہوتا ہے یا تین مہینے بعد یا چار مہینے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے گی پیپلز پارٹی جی ایو آئی کا کرے گی جی ایو آئی نون لکھا کرے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی کہیں کہ یہ وہی ایک پیج پہ ہوں گے جو پہلے حکمرائی طاعت میں تھا یہ ممکن نہیں ہے ان کو اتنا مارجند ہیں کہ وہ وہ جو بات کر رہے ہیں اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں لیکن اس سے بھی دور آئے نہیں ہیں کہ یہ مردم شواری والا معاملہ ان سب نے ملکے کی ہے یس انہوں نے انہوں نے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے کیا بلاول کو اس وقت نہیں پتا تھا کیا میاں انواز شریف کو یا مولانا فضل امان کو اس وقت نہیں پتا تھا سب پتا تھا لیکن بینگا ہیومن یا ایک جو نا نا وہ جمہوری کلچر کو فروغ دینے کے لیے ان کو اتنا برداشت ان کو اتنا برداشت کر رہے ہیں اور عوام بڑی سیانی ہے اور عوام آپ دیکھیں گے جب اس طرف وہ ووٹ ڈالے گی اور جو جو ریزلٹ آئے گا اور بڑے بڑے حرام رہ جائیں گے اچھا چلے وگار آپ نے جب جمہوری کلچر کا تو آپ کی بھی بے ساختہ جو ہے نا خاصی نکل گئی اچھا لیکن چلیے ابھی وقت ہوتا تو ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں انشاءاللہ ناظرین کل پھر اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے خدا حافظ موسیقی